کیا تبرکات بیچے جا سکتے ہیں تو تبرکات سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ سے نسبت رکھنے والی کئی چیزیں یا بزرگوں کے جو خاص تبرکات ان کا امامہ شریف یا ان کی چادر اطھر تو یہ چیزیں بیچنا کیسا تو یاد رکھیے گا کہ تبرکات کو بیچا نہ جائے اور یہ اقل میں بھی بات آتی ہے کہ کیا تبرکات کوئی بیچنے کی چیز ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کے لئے نعمت ہے اور نعمتوں کو تو برکت کے لئے سنبھال کر اور عدب و تعظیم کے ساتھ رکھا جاتا نہ کہ اسے بیچا جائے تو یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں حضور علیہ السلام کے موہ مبارک حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزیں یا بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں تو برکت کے لئے اسے آپ اپنے پاس رکھیں اور اگر آپ سے تعظیم نہیں ہوتی اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے عدب ہی نہ ہو جا تو پھر آپ کسی عالم دین یا کوئی قدردان ہو تو اسے جو ہے آپ توفہ تن جو ہے وہ پیش کر دیں کسی طرح بھی جو ہے اسے معافضہ نہ لیں اور اسی طرح توفہ میں اسے پیش کر دیں تو انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا